ہمارے دیش میں جب انگریج نہیں آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نیائے پریہ راجہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ نیائے پریہ راجہ مانا جاتا ہے چندرگوپتی وکرمہ دیتے چندرگوپتی وکرمہ دیتے کے بارے میں کہا جاتا ہے ہندوستان کے اتحاس میں کہ اس کا پورا کا پورا سمیں گولڈن پیریڈ تھا سون یوگ تھا اس کا کارن جانتے ہیں کیا دو گمبیر باتیں ہیں جو سمجھئے چندرگوپتی کا سمیں سب سے اچھا سمیں مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پورے پیریڈ میں ہندوستان کے لوگوں پر ٹیکس سب سے کم تھا چندرگوپتی کا پردہان منتری تھا اس کا نام تھا چانک کیا چانک کی ایک پالیسی تھی چانک کی بہت بڑا ارتشاستری تھا کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو چانک کی کیا پالیسی تھی ارتشاستر کی دربادے سے ہندوستان کے نوجوانوں کو پڑھائی نہیں جاتی وہ روہ بین conception پڑھائی جاتے ہیں ایڈم اسمجھ پڑھائی جاتے ہیں پھلانے ڈما کے سب پڑھتے ہیں لیکن چانک کی کبھی نہیں پڑھائی جاتا ہے ہندوستان کے ارتشاستر سارے ڈیسیوں کا ایکونومکس تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو میں ارتشاستر نہیں کہتا ہوں ا ارتشاستر کہتا جب کبھی دیکھیا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو چانک کی جو صحیح میں ارتشاستری تھا اس کو کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھاتا کیونکہ سسٹم اندرجوں کا دیا ہوا سلیہ باس ان کا بنایا ہوا ہے ہم ہیں ہندوستانی پڑھتے ہیں اسمچ کے بارے میں اسمچ ہوا ہوگا مر گیا ہوگا مرا ہوگا ہم سے کیا مینہ لینا اسمچ کے بارے میں ہم پڑھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی ارتشاطریوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے ہم کو پڑھانا چاہیے نہیں ہوتا